کو پناہ دی پناہ بھی کیا دی ایک پرندے نے اس کے درخت پر ایک انڈے دیئے اور اس نے اوپر دیکھا اور کہا اچھا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تمہارا کوئی نہیں کچھ بگاڑے گا دوسرے دن اس کی بیوی کے بھائی کی مہمان کی ایک مہمان کی اونٹنی وہاں آئی اور اس نے اوپر نظر کی تو دیکھا کہ وہاں گھونسلہ ٹوٹا ہوا ہے اور انڈے گرے پڑے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اسی اونٹنی کی شرارت ہے لیکن اسے شک پڑا کہ شاید اس اونٹنی نے وہ درخت کے پتے کھاتے کھاتے وہ گھونسلہ بھی توڑ دیا وہ اپنی بیوی کے بھائی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج میرے دل میں ایک ایسا سودا سمایا گیا ہے کہ شاید میں کچھ کر گھجھوں آج کے بعد تمہارے مہمان کی اونٹنی میری چراغہ میں نہیں چلے گی اور اگر یہ دیکھی گئی تو میں اس کے دودھ دان میں تیر مار کے اس سے دکھوں کے ساتھ ہلاک کروں گا یہ تھی عرب قوم اور اس کی بیوی کے بھائی کا جواب سنیں کہ میرے مہمان کی اونٹنی کے دودھ دان میں اگر تم نے تیر مارا تو میں خود تمہارا سینہ چھت دوں گا اور میں تمہیں خود ہلاک کروں گا یہ واقعہ گذر گیا اس کی بیوی ہلیلہ نے بڑی کوشش کی صلح صفائی کی لیکن کھچاؤ پیدا ہو گیا آخر ایک دن وہ اونٹنی اس کے مہمان کی اونٹنی جب وہ پانی اپنی اونٹھیوں کو پلا رہا تھا کلیب تو اس کے گلے میں جا کر اس نے ساتھ پانی پینے شروع کر دیا اس نے تیر مارا اور واقعہ تنگ دودھ دان پر تیر اس طرح مارا کہ وہ بلبلاتی ہوئی واپس دوری اور اپنی مالکہ کے گھر میں جو جساس اس کے سالے کی خالہ تھی اس کے گھر جا کے تو وہ نڈھالوں پر گر گئی اور دم توڑ دیا اس نے وغیلا کیا کہ اے بنو بکر تمہارے مہمان کو ذلیل کر دیا گیا اٹھو اور بگ لگ لگ اور جساس نے جا کر اپنے بہنی کو خطر کر دیا چنانچہ وہ جو جنگ چھڑی ہے تغلب اور بنی بکر کے درمیان چالیس سال تک جاری رہی اور اتنا خون ہوا ہے اس میں اتنے بیوائیں پیدا ہوئیں اتنے یتیم پیدا ہوئے اس کے جنگ کے نتیجے میں کہ وسیع پیمانے پر انسانیت نے دکھ اٹھائے ہیں لیکن عرب اس بات پر قائم رہا کہ ہم معاف نہیں کر سکتے ہم بندہ لیتے ہیں یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن لوگ جن میں سے آن حضور کا نور ٹھوٹا ہے اور معاف کن کو کیا ہے یہ دیکھیں پھر آپ کیسے کیسے ظلم کی داستانیں بکھری پڑی تھی مکہ کے ساتھ وابستہ ہوئے ان غلام آپ کے غلاموں کو وہاں غزیتنے والے مسلمان عورتوں کو شرنگوہوں میں نیزے مار کے حلاق کر دینے والے بچوں کو جبا کر دینے والے گھروں سے نکالنے والے تین تین سال تک فاقوں کے دکھ دینے والے ایک دکھ تھا کوئی بے انتہاب دکھ تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت یوسف کے بھائیوں والا سلوک کب ہوا تھا آپ کے گرد تو پہرہ لگا ہوا تھا کہ اس کو زندہ بچ کے جانے ہی نہیں دینا اور سارے قبائل نے عید کیا تھا کہ ہم سارے اس کے قتل میں شامل ہوں گے ہر قبیلے کا نیزہ اس کے سینے پر پڑے گا یہ وہ لوگ تھے جن کو معاف کیا گیا تھا اور معاف بھی اس شام سے کیا ہے کہ صرف لا تصریبہ علیکم کا ایک ثقرہ نہیں ہے اس کے بعد جو معافی کے سمندر کھول جاتا ہے وہ ہے اس کی داستان بڑی طویل ہے ایک ایک مجرم جس کے آپ قصہ سنیں کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے معافی کا سلوک فرمایا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی صرف یہ کہہ دینا کہ لا تصریبہ علیکم یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لا تصریب کے اثارات کیا ظاہر ہوئے کہاں کہاں پڑے کن کن لوگوں پر تو ظاہر ہوئے یہ ہے وہ تفصیل جو اور کے لائے ہندو وہ عورت تھی ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا اور وہ خون زبان سے چاکا تھا اور آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ عورت میں سب سے زیادہ وہ خضرت حمزہ کی شابت کرتے ہیں اس قدر بے قراری سے آپ اظہار فرماتے تھے اس دکھ کا کہ میں نے ساری تاریخ میں کسی اور دکھ کا اس طرح ذکر نہیں پڑا وہ نکاب اوڑ کر شامل ہو گئی اور آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کو معاف نہیں کروں گا لیکن شامل ہو گئی بیعت میں داخل ہو گئی آن حضور کو اس کی آواز اور حرکتوں سے پتہ چل گیا کہ کون ہے لیکن بہانہ چاہیے تھا آپ کو تو معافی کا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بھی معافی وہ بولی ایک دفعہ بولی دوسری دفعہ بولی اور اس طرح بھی اس نے گستاخین کی مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت کے الفاظ دور آئے تو کہنے لگی کہ مردوں سے تو آپ یہ بیعت نہیں لیتے ہیں عورتوں سے کیا کہیں یہ بیعت لے رہے ہیں آن حضور سمجھ گئے کہ کون ہے پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہد لیا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی انہیں قرآن کریم جو فرماتا ہے اس کا اور مفہوم ہے تو ہند بولی کہ ہم نے جو بچے پال پوس کے جوان کیے تھے وہ تو جنگِ بدر کے دن آپ نے قتل کی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر نمک پاشی ہو رہی تھی اس وقت یعنی ایسا شخص جو اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ آگے سے جواب کر دے رہا ہے اور گستاخیاں کر رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسکرا کے فرمایا ہند میں جانتا ہوں تم عطبہ کی بیٹی ہو نا اور اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا پھر کہ دیکھو چوری بھی نہ کرو اس نے کہا کہ میں اس کو پچھلے سارے چوری پچھلی ساری چوریاں موف کر دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ بھی موف کر دیں کہاں خاند کے چند پیسے وہ معاف کرنا کہاں اس ہندہ کو معاف کرنا جس نے آپ کے چچا کے جگر چب آ لیا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا لا تسریبہ علیکم اليوم کا مظاہرہ جو حضور اکرم سے دونما ہوا اکرمہ بن نبو جہل وہ جو سب سے زیادہ خباست اور دکھ دینے میں آگے بڑھ گیا تھا ابو جہل اس کا بیٹا اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں معاف نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا یہ وہی ہے جس نے جنگ اعود میں غیر معمولی کردار ادا کیا تھا کفار مکہ کی طرف سے اور خالد بن ولید کے علاوہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پاسہ پلٹنے کا اگر کوئی سیرہ کہلا سکتا ہے تو اس کے سر پر تھا بڑا تیز تر رہا وہ بڑا قابل جرنیل تھا وہ اس خوف سے بھاگ گیا کہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلقہ اثر سے ہی نکل جاؤں جہاں تک حضور اکرم کا اثر ہے وہاں سے باہر نکل جاؤں چنانچہ وہ جنوب کی طرف دوڑا اور پھر وہاں سے ہجرت حبشہ کرنے کے لیے بھی اس کی ایک ہجرت تھی حبشہ کی طرف جانے کے لیے وہ کشتی میں بیخ رہا تھا تو اتنے میں اس کی بیوی پیچھے پہنچی اور اس نے اس کو کہا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ محسن سے بھاگ رہے ہیں سب سے زیادہ بخش کرنے والے سے بھاگ رہے ہیں تمہارے دماغ کو کیا ہوا ہے اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معاف کر دیں گے اس نے کہا چل کے دیکھو تو صحیح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اکرمہ کی بیوی لینے گئی ہے اور شاید اس کو لے کے واپس آ جائے انتقام دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں لا تصریبہ علیکم کا کیا مفہور اس طرح ظاہر ہوتا ہے صحابہ کو نصیت فرمائی کہ دیکھو اکرمہ بن ابو جہل نہ کہنا ہوں اس کو دکھ پہنچے گا مردوں کے دکھ تم زندوں میں کیوں منتقل کرتے ہو ابو جہل مر گیا وہ خدا کے حضور حاضر ہو گیا جو اس کے ساتھ سلوک ہونے وہ اس کے ساتھ ہوگا اس کی وجہ سے تم زندوں کو دکھ دیتے ہیں اس لئے اکرمہ کو ہرگز ابو جہل نہیں کہنا یہ تھے اس کی تیاری آنے کی جب آیا تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر بھی نہیں لی چل پڑے اور فرمانے لگے مرحبا ہم بر راکب المہاجری مرحبا ہم بر راکب المہاجری مرحبا ہم بر راکب المہاجری کہ اس اونٹنی کی سوار مہاجر وہ مرحبا مرحبا وہ واپس آگیا یہ تھا صلوخ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا لا تصریبہ علیکم کا منظر اور پھر اسی پر بس نہیں کی اپنی چادر اس کو عطا کر دی پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معف کر دے میں نے بہت ظلم کی ہے بہت گھت دیئے ہاتھ آپ نے فرمایا معفی معفی کیسی میں تو تمہیں معفی سے کچھ زیادہ دہنا چاہتا ہوں معفی کر دیا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ مانگو جو مانگتے ہو اگر میری طاقت میں ہوا تو میں قلاقی قسم تمہیں عطا کر دوں اقوہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی عطا کرنا ہے تو پھر میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لئے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معفی آپ نے اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ اکرمہ کے سارے گناہ معفی اس میں اس سے بخشش کی دعا کرتا ہوں یہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ان لا تصریبہ کے واقعات پر آپ غور کریں گے تو ایک نہیں سینکروں ایسے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ جس کے اثرات پھیلتے چلے جاتے ہیں اور عجیب شان کے ساتھ وہ اثرات پھر میرے اثرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی احسان جو ہے وہ ایک جگہ جا کر رکھ نہیں جاتا وہ نئے احسانات کے چشمت تو اس سے پوٹنے لگ جاتے ہیں یہ خیال کر لینا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا تھا تو بڑا آسان تھا معاف کرنا اس سے بڑی بے وکوفی کوئی نہیں ہوگی ابھی تو وہ خون جو بھایا گیا مسلمان مظلوموں کا ابھی تو وہ تازہ تھا ابھی تو اس کا رنگ بھی تنزیم نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاف فرما رہے تھے ہند کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھول گئے تھے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوئی تھی جب معاف فرما رہے تھے بلال پر ظلم کرنے والوں کو تو آپ کو یاب نہیں رہا تھا کہ بلال کو کس طرح گلیوں میں گھسیٹا جایا کرتا تھا ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں تھی ایک ایک دکھ تازہ تھا کتنا غیر معمولی صبر آپ نے کیا ہوگا کتنا غیر معمولی دکھ بردانس کر کے آپ نے معاف کیا ہوگا یہ بھی ایک چیز کا منظر ہے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کے دکھ کو جن کو معاف کیا تھا ان کی دکھوں میں تدین کر دیا معاف تو